اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کی خدمت میں امریکی کمپنی میکڈونل کے بارے میں بات کرنے والی ہوں جس کی ابتداء امریکہ کے ایک غریب شخص پیٹرک میکڈونل نے ایک ڈیلے سے کی تھی اور آج اس کمپنی سے روزانہ 68 ملین کسٹمرز استفادہ کرتے ہیں اس کمپنی کی اصل وجہ کیا ہے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں ناظرین مشہور و معروف کمپنی میکڈونل دنیا میں فاس فوڈ ریسٹورنٹ کی سب سے بڑی چین ہے اس کمپنی کے 121 مبالک میں 40,000 سے زائد ریسٹورنٹ کام کر رہے ہیں اس کے ملازم ان کی تداد دنیا بار میں 17 لاکھ ہے کہا جاتا ہے ہر آٹھ امریکیوں میں سے ایک ایسا ہوتا ہے جس نے اپنی زندگی کے کسی مرحلے میں میکڈونل میں کام کیا ہوتا ہے اس فاس فوڈ کمپنی کے مختلف ادارے کئی شعبوں میں اپنی ذمہ داریاں سارا نجام دے رہے ہیں جن میں میکڈونل ریسٹورنٹ، ہیم برگر یونیورسٹیز، میک برگرز، میک ایفیس، میکڈونل یو ایس ای میوسیمز، روک میکڈونل، رونالڈ میکڈونل، چیارٹی ہاؤسز زیادہ مشہور ہیں میکڈونل کی سالانہ آمدنی 28,075 ملین ڈالر ہے جو کہ 2014 میں بڑھ کر 30,000 ملین ڈالر سالانہ ہونے کی توقع ہے اس کمپنی سے روزانہ 68 ملین کسٹمرز استفادہ کرتے ہیں اور اس کمپنی کی برینڈ ویلیو 90,3 ارب ڈالر سے زائد ہے یہ ساتھ چاہ مال کا بہت مل جانا کسی کی حق پر ہونے کی علامت ہے نہ ہی محض دولت، آخرت میں نجات کی زمانت ہے تاہم یہ حقیقت ہے، اسباب کا زیادہ تر استعمال اور وسائل سے خوب تر استفادہ ضرور فائدہ دیتا ہے استعمال کرنے والا کوئی بھی ہو غیر مسلم یا غیر ملکی ملٹینیشنل کمپنیاں ہمیں بحثیت پرد اور بحثیت حکومت یہ سبق دینے کے لیے کافی ہیں کہ اللہ کے عطا کردہ لا محدود وسائل ہماری معاش اور آخرت کے حقیقی مسائل کے حل کے لیے کافی واقع ہیں ایک ڈیلے سے میکڈونل کی صورت میں بیزرنس کا شہکار کیسے وجود میں آیا میکڈونل میں پیش کے جانے والی کسی بھی آئیٹم کی شریعت آئیت کا قصد کیسے بغیر کامیاب مہنتی اور کامران چفاکش کی داستان ملحظہ کرتے ہیں میکڈونل فانس فوڈ کمپنی کی ابتدا ایک ڈیلے سے ہوئی تھی 1937 میں امریکہ کے ایک غریب شخص پیٹرک میکڈونل نے کالیفورنیا ریاست کے علاقے منرویا میں منرویا ائرپورٹ کے قریب برگر کی ایک ریڈی لگائی وہ برگر دس سینٹ کا اور اس کے ساتھ اورنج جوز پانچ سینٹ کا بیچتا تھا وہ تین سال اسی طرح ریڈی لگاتا رہا یہ ایک بار بی کیو ہوتل تھا 1940 میں ریسٹورنٹ نے اپنے گاکوں کو بنے کیمے کے کباب والے برگر فرنچ فرائس اور ملک شک فرام کرنا شروع کر دیا برگر ہوتل کی پہچان بن گئے حتیٰ کہ ہوتل کے سامنے پلارٹ پارکنگ سے بڑھنے لگے اور لوگوں کی لمبی لمبی کتارے لگنا شروع ہو گئیں لوگ خوشی سے کتار میں کھڑے ہوتے اور برگر ہاتھ میں لیا مسکراتے چہروں کے ساتھ لوٹتے یہ برگر نہ صرف ذائقے کے تبار سے منفرد ہوتے بلکہ آدھی قیمت پر لوگوں کے لیے جلدر جلد نبٹانے کا بہترین کھانا بھی تھے ٹھیک آٹھ برس بعد ریچرڈ اور موریس نے گاکوں کو جلدر جل نبٹانے اور کام کے میار کو بہتر بنانے کے لیے اپنے کچن پکانے کے روایتی طریقوں سے ہٹا کر جدید مشینی آلا سے ہمانگ کر دیا اسی طرح میز کرسی پر سودا فرام کرنے کی بجائے انہوں نے ایسا پوائنٹ قائم کر دیا جہاں گاک باہر کھڑکی سے آرڈر کرتے اور وہیں پوائنٹ سے ہی اپنی چیز لے کر آگے روانہ ہو جاتے لیکن اس کے ساتھ دونوں بھائی کم قیمت اور آلہ میار کی اصول پر بھی مستقل مزاجی سے عمل درامد کارے تھے اس چیز نے گاکوں کی تداد اور آمدنی میں بہت اضافہ کر دیا کاروبار کے حوالے سے ان کا تصور کم قیمت آلہ میار اور گاکوں کے حجم میں اضافہ کی بنیاد پر قائم تھا 1954 میں انہوں نے ہنگامی طور پر دس مزید پوائنٹ بنانے کے لیے لائسنس جاری کر دیا لیکن وہاں میار اور کام اس طریقے سے نہ جم سکا یہ صرف نام کے ہی میکڈونل تھے ایسے میں ملک شیخ مکسچر بیچنے والا ایک اشار سیلسمن کروک اس منظر یہاں پر داخل ہوا وہ ان لوگوں میں سے تھا جو بڑے بڑے خواب دیکھتے تھے اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا یہ آئیڈیا اس نے میکڈونل برادران کے سامنے پیش کیا برادران نے بہت نرمی سے اس بات کو رد کر دیا صرف کیلیفورنیا میں ہوتل چلانا چاہتے تھے جبکہ کروک چاہ رہا تھا کہ پورے ملک میں اس ہوتل کی برانچز بنائی جائیں کروک اپنی بات پر مسلسل کئی پہلوں سے زور دیتا رہا حتیٰ کہ وہ برادران کو اس بات پر قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ تمام انتظامات اور محنت وہ خود کرے گا جبکہ برادران ایک جگہ پر بیٹھ کر اپنی تمام ملکیت کے حقوق وصول کرتے رہیں گے اس سے پہلے کہ کروک فرنچائز فروخت کرنے کا آغاز کرتا اس نے ڈس پلین میں اپنا ایک ذاتی میکڈونل ہوتل قائم کیا جہاں عالی میار اور بہترین سروس فراہم کرنے کے لیے برپور اقدامات کیے گئے ہوتل کا بیرونی خاکہ بلکل اثر میکڈونل کی طرح تھا اگرچہ ڈس بلین میں ہوتل کو ویسی جگہ تو نہ مل سکی جیسی جگہ کلیفورنیا کے میکڈونل کی تھی لیکن پھر بھی ایک دن آیا جب یہ ہوتل اچھی آمدنی پیدا کرنے لگا اب کروک کو اعتماد ہو گیا کہ وہ میکڈونل کی فرنچائز فروخت کر سکتا ہے چنانچہ اس سال گیارہ اور اگلے برس ملک بار میں پچی سے زائد یونٹ کام کر رہے تھے وہ اپنے کام میں محنت اور تندہی سے جتے رہے اور ترقی کی مزید سیڑیاں چٹکے رہے صرف چھ سال بعد 1969 میں امریکہ میں ریسٹورنٹس کی کل تداد 102 ہو گئے ایک سال بعد ان کی کمپنی کا کام اس قدر پھیل چکا تھا کہ انہیں اپنے ریسٹورنٹس کو تربیت یافتہ ملازمین فراہم کرنے کے لیے ایک یونیورسٹی قائم کرنا پڑے 1961 میں کمپنی نے اپنی تمام فرنچائز کو ملازمین فراہم کرنے کے لیے میکڈونل ہیمبرگر کے نام سے ایک بہت بڑی یونیورسٹی قائم کی جس سے صرف 30 سالوں میں 40,000 افراد نے بیچلر آف ہیمبرگر کی ڈگری حاصل کر لی ریسٹورنٹ کمپنی کو ملازمین فراہم کرنے کے لیے اسی کارپوریشن نے ٹوکیو، جرمنی، لندن سمیت دنیا بر میں کمپنی کی ایسی مزید ساتھ یونیورسٹیاں قائم کی 1963 میں میکڈونل نے عورتوں اور بچوں میں اپنی مزنوات کی تشہیر کے لیے کام کرنا شروع کر دیا رونالڈ میکڈونل اور ہیمبرگر، ہیپی اور دیگر مزنوات کے لیے مشہور ٹیلیوین اناؤنسز ویلارڈ سکارڈ کی خدمات حاصل کی گئیں 1969 میں یہ کمپنی پچاس نیاستوں تک پھیل گئی کمپنی نے یونائٹی سٹیٹ سے باہر اپنی پہلی برانچ 1967 میں برطانیہ میں کام کی میکڈونل نے اپنی پہلی بین القوامی شاہ کا اقتطاہ 1967 میں کینیڈا میں کیا اس کے بعد 1970 سے پہلے پہلے لاتینی، امریکہ، ایشیا، اسٹریلیا اور یورپ میں بھی اس کی شاہ کے کھل گئے 1972 میں بائیسو ریسٹورانوں کے ساتھ میکڈونل کی آمدنی ایک بلین ڈالر بار چکی تھی 1974 تک مختصر مدت میں ہوتلوں کی تعداد تین ہزار تک پہنچ گئی جبکہ 1990 تک میکڈونل فاس فوڈ کمپنی 58 بیرونی مبالک میں اپنے 3600 ریسٹورانٹ کھل کر ان مبالک کی مارکٹ پر چھا چکی تھی اور آج 120 مبالک میں پھیلے 31000 میکڈونل ہوتلوں میں دوزانہ 54 ملین جبکہ آمدنی کا تقمینا 2008 میں 22.8 ملین ڈالر سے لگایا گیا 1949 میں کلیفورنیا ریاست کے علاقے منرویا میں ایک غریب شخص کے ڈیلے سے شروع ہونے والا کام 2013 میں 121 مبالک میں پھیل چکا ہے مہرین کا خیال ہے کہ میکڈونل کو دنیا بر میں مقبول بنانے میں اس کے راہنما اصولوں محنت لگن جدوجہد اور بلند ہمتی کا بے حد عمل دخل ہے جن کی وجہ سے میکڈونل فاس فوڈ کمپنی ایک گلوبل برانڈ بننے میں کامیاب ہوئی میکڈونل کا مصروف ترین پوائنٹ پوشکن سکوائر ماسکو میں ہے جہاں روزانہ 40,000 سے زائد گاک آتے ہیں ہوتل کی تاریخی کامیابی کے تین اسباب تھے لیڈرشپ کی مہارت، فرنچائز مارڈل اور گاکوں کو اپنا بنانا ناظرین کوئی انسان کسی بھی شعبے سے وبستہ ہو اس پر ایک ہی فکر سوار ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح ترقی کار لے عربی کا مشہور مہاورہ ہے منجدہ وجادہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا یہ مسلم حقیقت ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو ناممکن ہو محنت اور مسلسل جدوجہل سے ہر ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے غیر ممولی اور کار ہائے نمائی سار انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی سچی لگن کا مالی کو اس پر کام کی دن سوار ہو جب سر میں کسی کام کا سودا سما جائے تو وہ ضرور انجام پذیر ہوتا ہے اس کی راہ میں حسد رکاوٹ بنتا ہے نہ دوکہ آڑے آتا ہے سازش خلل ڈالتی ہے نہ کوئی اور چیز اپنے کام سے عشق لگن اور دن کامیابی کی کنجی ہے لگن ہو تو اسباب وسائل فرام ہو جاتے ہیں اپنے مقصد سے محبت کرنے والا کبھی ہاتھ پر ہاتھ را کر نہیں بیٹھتا بند راستے اور کھڑی رکاوٹیں اس کے پائے سبات میں لگزش پیدا نہیں کر سکتی بعض لوگ ابتدان بڑے پڑ جوش ہوتے ہیں لیکن جب رکاوٹ سامنے آتی ہے تو نہ امید ہو جاتے ہیں ان میں آگے بڑھنے کی امنگ دم توڑ جاتی ہے چنانچہ وہ اپنا منصوبہ نامکمل چھوڑ دیتے ہیں ایسے افراد قابل زکر ترقی نہیں کر پاتے دراصل یہ لوگ عزت و حمد سے آری ہوتے ہیں عظم و حمد کا حامل شخص بستیل ہوتا ہے نہ سوستر ٹوٹتا ہے نہ ڈٹتا ہے دائیں بائیں متوجہ ہوتا ہے نہ پیچھے کی طرف التفات کرتا ہے جو کوئی بھی جتنا بھی مشکل کام کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے اندر لگن اور دن پیدا کرے پھر اپنے منصوبے پر جت جائے جلسا دینے والی گرمی ہو یا یخ بستہ سردی موسم غزا ہو یا آمد بہار اس کے معاملات میں فرق نہ آئے وہ لوگوں کی بیجہ تنقید حوصلہ شکنی اور ملامت سے دل برداشتہ نہ ہو بس اپنے کام میں مگن رہے جس کا سمر اسے کامیابی کی صورت میں حاصل ہو کر رہے گا حالان جیسے بھی ہوں انسان اپنی منزل کی طرف سفر جاری رکھے اگر کسی موڈ پر اس کی میند اور حمد کا شیرازہ بکھر بھی جائے تب بھی وہ ناؤمیدی کے اندیرے کو جہدے مسلسل اور بلند حیمتی سے روشن کار دے تو ترقی اور کامیابی اس کے قدم ضرور چمے گی مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ مجھے اپنی منزل کی طرف سفر جائے مجھے اپنی منزل کی طرف سفر جائے مجھے اپنی منزل کی طرف سفر جائے مجھے اپنی منزل کی طرف سفرairام